اسلام علیکم جی کیا حالہ آپ سب لوگوں کا ٹھیک ٹاک امید کرتا چلوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ بخیر و آفیت رکھے اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں میرا اور اس کو جو ویڈیوز ہیں جو آپ لوگوں سے جو ویڈیو آپ کو پسندہ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ بٹ سکے ساروں میں شیئر کرنے سے جو ہے وہ سباب جو ہے آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ جو چیزوں کی خرید و فروخت ہم کرتے ہیں خاص طور پر پراپرٹی کے لیندین کے معاملات میں تو اس حوالے سے میں نے یہ سوچا کہ میں چھوٹی سی جو ہے باتیں چند ایک گزارشات چند ایک باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کروں تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں بھی اضافہ اکثر لوگ کال کرتے ہیں اور یہ باتیں پوچھتے ہیں جو آج میں آپ لوگوں سے کرنے چاہ رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو معاہدہ آپ نے کرنا ہوتا ہے آپ پراپرٹی خرید رہے کے لیے ایگریمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ایگریمنٹ تو سیل کہتے ہیں تو فرسٹ آف آل تو یہ زیادہ بیٹر ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ایگریمنٹ ریٹن فارم میں کریں ضروری نہیں ہے کہ وہ ریٹن فارم میں ہو لیکن زیادہ بیٹر یہ ہے کہ ریٹن فارم میں کر لیں زبانی بھی معاہدہ بیٹر جواب کیا جا سکتا ہے لیکن موقع کے دو گواہ جو ہے نا وہ پاس آپ کے ہونے چاہیے کہ جن کے سامنے جو بات میں اگر کوئی پرابلم بنتی ہے تو وہ ہلفن یہ کہہ سکیں کہ ہمارے سامنے اس وقت فلان جگہ پر بیٹھ کر یہ معاہدہ ہوا تھا اور اس کی جو ہے یہ یہ شرائعات اتنے پیسے ادا ہو گئے تھے اور یہ مقصد تھا اس نے اس کو یہ بیچا تھا اور اس کے بدلے میں اس بندے نے یہ چیز کرنی تھی اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب سب سے پہلے آپ نے اگریمنٹ کرنا ہے کسی چیز کی سیل کا یا پرچیز کا تو پرچیز کرنی ہے چیز اس کو زیادہ کیوی ٹیمپٹر رول کے مطابق مشتری افشار بہت زیادہ جو ہے وہ کانشیس ہونا چاہیے تھوڑا سا اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ بارہ سوارے سٹیم پیپر پر کیا جائے خاص طور پر تاب اگر وہ پراپرٹی جس کی خریدہ فروک کی جا رہی ہے اس کی ورث جو ہے وہ سوار پی سے زیادہ ہو تو سوار پی کی آج کل پاکستان میں کرنسی کی وہ اتنی ویلیو نہیں ہے سوار پی کا تو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی پراپرٹی جو بھی ہے یا بیچنی ہے تو اس کا جو ایگریمنٹ ہے وہ کم سے کم دو سوار پی والے سٹیم پیپر کریں زیادہ سے زیادہ بارہ سوار پی والے سٹیم پیپر جو ہے نا وہ زیادہ بیٹر ہے کیونکہ وہ بینک سے ملتا ہے اور وہ اتھینٹک جو ہے وہ قانون کی نظر میں زیادہ سمجھا جاتا ہے اب جو ایمپورٹنٹ بات ہے یہ میں آپ کو سٹیم پیپر ایک دکھا رہا ہوں میں آپ کے سامنے آپ کو سکرین پر یہ جو ہے نظر آ رہا ہوگا بیس روپے والے سٹیم پر یہ جو میرا یہاں پہ ہاتھ ہے وہاں پہ آپ دیکھیں اگر تو وہاں پہ آپ کو ایک سٹیم پ جو ہے وہ نظر آئے گی اس کو اوتھ کمیشنر کی جو ہے وہ سٹیم پر بولا جاتا ہے اس معاہدہ کے بیک سائیڈ پہ جو آپ کو یہ دکھانا جو ہے بڑا ضروری ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس معاہدہ میں جو سٹیم پر ہے معاہدہ کی بات کروں یہ بیس روپے والا ہے اس لیے ایگریمنٹ کے لیے یوز نہیں ہو سکتا یہ جو یہاں پہ جگہ انیجی ہے یہاں پہ جہاں پہ میں ہاتھ لگا رہا ہوں یہاں پہ یا یہاں پہ یہ جو ایگریمنٹ کے لیے اسٹیم پر لیا جاتا ہے جہاں پہ میرے انگلیاں یہ موجود ہیں ہاتھ موجود ہیں اس جگہ پر جس بندے کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو پراپرٹی سیل اوٹ کر رہا ہے آپ کو اس کا نشان گھوٹا اور دستکت اور آئیڈی کار نمبر یہاں پہ موجود ہونا چاہیے موجود ہونا چاہیے اور لکھا ہو کہ وہ اس بندے نے خود حاضر ہو کے سٹیم پر لیا اس کی جگہ پہ کوئی اور بندہ حاضر ہو کر سٹیم پر جو ہے نہیں خریدا کیونکہ جو معاہدہ بیہ ہے اس کے لیے زیادہ بیٹر یہی ہے کہ وہ سٹیم پر جو ہے بیہ کرنے والے بندے نے جو سیلر ہے اس نے خریدا ہو اور بایر کے نام پہ جو ہے وہ خریدا ہو اب یہ میں آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ سٹیم پر جو ہے وہ دو سو روپے والا منمم ہونا چاہیے اور زیادہ 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 بیٹر ہے کہ بارہ سو روپے والا سٹیم پر وہ جو ہے وہ لے لیا جائے اس کے بعد آپ نے جو بھی تحریر لکھنی ہے جو بھی تحریر لکھی دو گواہوں کے دستگر موجود ہونے چاہیے یہاں پہ ایگریمنٹ کے اندر اور ان گواہوں کی موجودگی میں جو رقم آپ نے معاہدہ بیہ کی جس کو ارنیسٹ منی یا بیانہ آپ بولتے ہیں وہ ان کی موجودگی میں آپ نے وہاں پہ ادا کرنا ہوتا ہے اور ان گواہوں کے دستگر جو ہے وہ اسی وقت ہونے چاہیے اور آپ کے سیلر کے اور بائر کے دستگر دونوں پارٹیز کے بھی جو ہے وہ اسی وقت موقع پر ہونے چاہیے اور جو خاص بات ہے ایک وہ ایگریمنٹ کو جو نہ وہ کوشش کریں ٹائپ کروانا ہے ٹائپ کروالے پینسل سے لکھنا ہے پینسل سے لکھ لیں لیکن اس میں خالی جگہ کوئی نہ چھوڑیں اگر آپ خالی جگہ چھوڑیں گے تو اس سے جو ہے وہ آپ کو پرابلم بن سکتی ہے زیادہ ایتھینٹک اس کو کرنے کے لیے جو پیمنٹ ہے آپ کی ارنسٹ منی یا بیانہ کی اس پیمنٹ کو جو ہے وہ آپ تھرہو چیک کر لیں اور چیک سمجھ گیا ہے نا بینک کا چیک جو ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں اس کو پیمنٹ کو تھرہو چیک کریں اور چیک کا نمبر اور بینک کا نمبر برانچ کا نیم جو ہے وہ اس کے اندر منشن کر دیں اور گواہوں کے ایڈی کار نمبر اور دونوں پارٹیز کی ایڈی کار نمبر اور ایڈی کار کی کوپیز جو ہے وہ ساتھ لگا لیں اور وصولی کی رسید جو ہے وہ لازمی ساتھ میں تحریر کریں اور اب وہ ایگریمنٹ ہو گیا اس کے بعد اگر تو اس میں تکمیل جو ہے معاہدے کی تکمیل کی ڈیٹ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ معاہدہ جو ہے وہ اس ڈیٹ کو ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس ڈیٹ تک جو ہے وہ جاری رہے گا تو ٹھیک ہے جس ڈیٹ کو لکھی ہوئی ہے اس کے بعد جس ڈیٹ کو اس کی تکمیل ہونی تھی کہ اس ڈیٹ تک اس پارٹی نے پیسے دینے تھے اور اس پارٹی نے کے نام پر پراپرٹی لگنی تھی تو اس ڈیٹ سے آگے دائر کرنے کی میاد جو ہے وہ تین سال ہے ٹھیک ہے تین سال ہے اس کی میاد جو ہے تو اگر اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ معاہدہ کس ڈیٹ کو تکمیل ہونا ہے پورا ہونا ہے تو پھر اس کی میاد جو ہے وہ دوسری پارٹی کے انکار سے شروع ہوتی ہے اور اس پر سائٹیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں جی پی ایل ڈی انیس سو اٹھاسی لہور پیج نمبر ہے اس کا تین سو نوے اب وہ معاہدہ جو ہے کوٹ میں اگر پروو کرنا پڑے تو وہ کس طرح سے پروو کرنا ہوتا ہے جی کہ دو گواہ جس کو ہم مارجنل وٹنسز کہتے ہیں دو گواہ جن کو ہم مارجنل وٹنسز کہتے ہیں جن کے یہاں پہ انڈ پہ سائن موجود ہوتے ہیں ان دونوں گواہوں کو کوٹ میں پیش کرنا جو ضروری ہوتا ہے اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو بسورت دیگر کوٹ میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو ڈیتھ کی صورت میں ان کا ڈیتھ سائٹی کر جو ہے وہ کوٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے پھر ان کی صورت میں اب متوازل گواہ لے کے آتے ہیں جس کو شہادہ شہادہ بٹنس بھی کہا جاتا ہے قانون شہادت کے مطابق اور یا ان کی جگہ پر ان کا بیٹا لے کے آتے ہیں جس کو جو وہاں پر شہادہ دے گا کہ ہاں جی میرے باپ نے یہ دسکت کیے تھے یا میرے بھائی نے دسکت کیے تھے وہ اسی طرح کے دسکت کرتا تھا اور میں بھی اس ممائے پر موجود تھا تو اس طرح کا گواہ آپ کو لے کے آنا پڑ جاتا ہے تو یہ ایک مشکل صورتحال جو ہے وہ بان جاتی ہے بسورت دیگر معاہدہ لکھنے والا گواہ جو ہے جس نے ایگریمنٹ لکھا ہے چاہے وہ کسی وکیل صاحب سے آپ نے لکھوایا ہے چاہے وہ کسی کمپیوٹر والے سے لکھایا ہے چاہے وہ کسی وسیقہ نویس سے لکھوایا زیادہ بیٹر یہ ہے کہ وکیل صاحب سے لکھوایا ہے کیونکہ کمپیوٹر والوں کو اور وسیقہ نویسوں کو وہ چیزیں نہیں پتا ہوتی قانون کی باتیں وہ لکھ تو دیتے ہیں آپ کو ایگریمنٹ لیکن جب آپ کو کیس کرنا پڑتا ہے کوٹ میں تو پھر لہورہ ہی کوٹ میں جا کے آپ کو پتا لکھتا ہے کہ اس کے کونسی کینسز کیا ہیں دس سال کے بعد پتا لگتا ہے کہ معاہدہ لکھتے وقت یہ گلتیاں کی گئی ہیں اچھا جی معاہدہ لکھنے کے لئے جو گواہ ہے جو لکھنے والا گواہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو جو ہے وہ ہولڈ کیا گیا بیان کیا گیا اس کے بارے میں دوہزار چودہ سی ایل سی سترہ سو پنتالیس معاہدہ بیہ جو ہے وہ تحریری شکل میں ہونا ضروری نہیں ہے وہ زبانی بھی ہو سکتا ہے زبانی بھی ہو سکتا لیکن آپ کے پاس دو گواہ موجود ہونے چاہیے جو کہیں کہ ہمارے سامنے یہ معاہدہ ہوا تھا اور یہ پیسے وصول کیے گئے تھے اس کی سائٹیشن ایر ایڈی ٹو تھاؤزن ایسی ایم آر پیج ہے ون زیرو ایٹ نائن اچھا جی اس کے علاوہ معاہدہ جو ہے آپ کا معاہدہ میں اگر آپ نے یہ بیان نہیں کیا اس کی تاریخ جو ہے وہ مکمل ہونے کی کونٹی اور نائن دوا ہے اس میں وہ معاہدہ جو ہے وہ آفتور پر خارج ہو جائے گا یہ دوزار پندرہ سی ایل سی پیج نمبر وان فیفٹی سیون پر یہ بتایا گیا ہے اگر معاہدہ میں رقم کی وصولی تسلیم کر لیا دوسری پارٹی نے تو پھر دعویہ جو ہے وہ ڈگری ہو جائے گا یہ سائٹیشن آپ کی وان نائنٹی انیس سو نینانوے سپریم کورٹ تین سو اٹھتر پیج نمبر ہے اچھا یہ بات آپ کو بتا دوں کو جو ایگریمنٹ ہے اس کو جو سروٹ پر سپیسیف پرفارمنس کوٹ میں کیا جاتا ہے وہ عام طور پر جو ہے اس کو چاہے تو دے بھی سکتی ہے کوٹ نہ چاہے تو انکار کر سکتی ہے اچھا جی جو ویٹنس اگر وہ معاہدہ جو ہے وہ پیسوں کے لیندین کا ہے ظاہری بات ہے کہ پراپٹی کی خریدر فروک کا معاملہ ہے تو اس میں دو مرد حضرات جو ہے وہ گواہ ہونے چاہیے اگر ایک مرد ہے اور دوسرا کوئی مرد آویلیبل نہیں ہے تو پھر دو عورتیں ہوں گی ساتھ میں ان کے تین گواہ ہو جائیں گے کیونکہ عورت کی گواہی جو ہے نا وہ مرد کی آدھی گواہی تو اگر عورتوں کی گواہی ڈلوائیں گے تو پھر چار عورتوں کی گواہی ہو گی اس میں تو زیادہ بیٹر یہ ہے کہ میل کو ادائیگی کے معاملات میں جو ہے نا وہ بطور ویٹرنس رکھیں کیونکہ اس سے جو ہے نا کوٹ میں پروو کرنا آسان ہو جاتا ہے جتنے زیادہ گواہ ہوں گے نا آپ کے اتنے زیادہ بیانہ تمہیں تضاد آئے گا اور پرابلم بڑھتی جائے گی پھر اس لیے کوشش کریں کہ دو جو ہے میل حضرات ہی گواہ رکھیں اس سے زیادہ گواہ نہ رکھیں اچھا اس بات کو جو ہولڈ کیا گیا ہے اس پر سائٹریشن ہے دوہزار سترہ سی ایل سی پیج نمبر نمبر ایسا جی اگر دو گواہ جو مہدے میں رکھے ہیں وہ زندہ ہے تو ان کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی فورت ہو گیا ہے تو اس کا سی ایسا ٹکیٹ پیش کرنا ضروری ہے اگر وہ عدالت آ کر شادر نہیں دے گا تو آپ کا مہدہ ویک ہو جائے گا یہ ہولڈ کیا گیا دوہزار سترہ سی ایل سی پیج نمبر سیمنٹی پہ اچھا جی اور مہدہ جو ہے آپ کا وہ زبان نہیں تھا اگر تو دو گواہ پیش کیے گے اور ان کی شہادت جو ہے وہ بھی پراپر نہیں ہے ان کے بیانات میں تضاد ہے تو پھر دعویہ انسان جو ہے نا وہ خارج ہو جائے گا یہ اس پہ سائٹشن ہے دوہزار سترہ سی ایل سی نوٹ ہے تھری پی تھری ہے اگر آدمی انکار کر دیتا ہے کہ جی میرے ساتھ کوئی مہدہ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے تو پھر جس بندے نے مہدہ لکھا ہے اس بندے کو بطور اگواہ پیش کرنا ضروری ہے اور چاہے وہ کمپیوٹر والا ہو چاہے وہ کسی اپنے وسیقہ نے بھی اس سے لکھویا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وکیل سے لکھوائیں کیونکہ وکیلوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے لاؤ پڑا ادالت میں کل کو اگر کیس کرنا پڑا تو ادالت نے کس چیز کو مدنے سے رکھنا ہے یہ ایک ڈسکریشنل اگر آپ کی سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ ایگریمنٹ کے پورے ہوگے تو ادالت عام طور پر دعویٰ جو ہے وہ ڈگری بھی کار دیتی ہے لیکن اگر معاہدہ کا انکار ہو جے تو پھر آپ نے اس بندے کو جس سے اپنے سٹیم ٹپر خریدا اس کو بھی ادالت میں بطور اگواہ پیش کرنا ہوتا ہے بینک کا نمائندہ بھی بطور اگواہ ادالت میں آ سکتا ہے اگر کسی جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں کچیریوں کے جو وسیقہ نویز ہیں یا جو سٹینڈرز ہیں ان سے خریدا ہے تو ان کے پاس ایک ریجسٹر ہوتا ہے وہ بطورے ریکارڈ اپنا جو بطورے ثبوت اپنا ریجسٹر پیش کرتے ہیں یہ اگریمنٹ جو ہے یہ مجھ سے ہی خریدا گیا ہے تو پھر ان گواہوں کی ہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ اگریمنٹ ممایدہ لینے کون آیا تھا سٹیم پیپر لینے کون آیا تھا اس لیے میں نے آپ کو شروع میش لیکچر کے بتایا تھا کہ جو بندہ پرابٹی سیل کر رہا ہے کوشش کریں کہ اس کو کہیں کہ تم ساتھ آؤ تمہارے نام کا سٹیم پیپر لینا ہے اور جو سٹیم پیپر کی یہ جو بیک سائیڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس بندے کا یہاں پہ انگوٹھا جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہو کہ وہ خود حاضر ہوئے سٹیم پیپر جو ہے وہ لینے کے لیے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ چند ایک گزارشہ تھیں جو میں چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کے علم میں یہ باتیں جو ہے وہ لے آؤں باقی دسکرپشن میں میرا جو ہے وہ نمبر موجود ہے اور آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ لوگ جو ہے without any hesitation جو ہے anytime you can text me or you can call me امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر اپسان دایا ہوگا ایک چھوٹی سی بات جو ہے قانونش حادت کا آرٹیکل جو ہے 100 وہ یہ کہتا ہے کہ اگر 30 سال پرانی کوئی ڈاکومنٹ کو دستاوی جا پتا رہا تمہیں پیش کرتے ہیں تو اس کو پریزمپشن آف ٹھوٹھ حاصل ہوتا ہے unless until proved otherwise تو موہدہ جو ہے وہ registered نہ بھی ہو تو اس کی بنا پر جو ہے وہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں اگر غیر ریجسٹرد موہدہ ہے نہ ہی نوٹری پبلک نے تصدیق کیا نہ ہی آپ نے marginal witness پیش کی ہے جو نیچے اس agreement میں ہے تو اس موہدے کی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے پی ایل ڈی دو دار چودہ سپریم کورٹ سیون نائنٹی فور جو ہے اس میں اس بات کو ڈسکرائب جو ہے وہ کیا گیا ہے اور غیر ریجسٹرد موہدہ کی بنیاد پر دعویٰ تمیلے مقتصدو ہے وہ دائر ہو سکتا ہے اس پر بڑی ایک زبردست citation landmark judgment موجودہ 1984 CLC پیج نمبر ہے 2248 اسلام علیکم